کیا یہ مولوی ہیں؟ یہ اس واقع میں آئے ہیں؟ کیا یہ مولوی ہیں؟ یہ مولوی ہیں؟ یہ مولوی ہیں؟ یہ مولوی ہیں؟ نہیں یہ غیرت مند پاکستانی ہیں جنہیں اپنی بہنیں جتنی عزیز ہیں اتنی دوسروں کی بہنیں عزیز ہیں یہ ہمارے اسلامی تشخص کو برباد کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری بہو بیٹیوں میں وہی بےہیائی جو یورپ کا حصہ ہے جو ایسی محبت نہیں چاہیے کہ جس کے نتائج آپ کو رات کے اندیاروں میں کودے کے ڈیر پہ ڈرموں میں اور ہاسپیٹلز کے باہر اس کے نتائج نظر آئیں اپنی جوانیاں اپنے دین کے تابعے گزاریں آپ کا دین تنگ نظر نہیں ہے اسلام اس قائلات کا سب سے زیادہ روشن خیال مذہب ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ نیوز اور میں ہوں عمر فاروق ناظرین آج چودہ فروری ہے اور پاکستان کے ساتھ دنیا کے اندر لب ڈے کے طور پر یا بیلنٹائن ڈے کے طور پر ایک دن منایا جاتا ہے اس کے اندر مخالفین جو ہے وہ آج ریلی نکا رہے ہیں لیکن اس کے حق کے اندر جو لوگ ہیں ان کے کچھ کلک قسم کے سوالات ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے اور جانیں گے کہ اس پر ان کی کیا رائے ہے ہمارے ساتھ مجود ہے حافظ سلمان صاحب ان سے جانتے ہیں محبت سے آپ کو کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں لوگوں گا ہمیں محبت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے محبت ہونی چاہیے لیکن یہ محبت غیرت کے ساتھ ہونی چاہیے ایسی محبت میں ہونی چاہیے جس کے نتائج آپ کو رات کے اندیاروں میں کوڑے کے ڈیر پہ ڈرموں میں اور ہاسپیٹلز کے باہر اس کے نتائج نظر آئیں آپ کہتے ہیں یہ ڈرموں کے اندر نظر آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایکانومی کو گروہ کرنے کا طریقہ کار ہے ایکانومی کو گروہ کرنے کا طریقہ کار کیا چودہ فروری کو ہی صرف ہمیں ملتا ہے اس سے پہلے ہمیں ہماری ایکانومی گروہ نہیں ہوتی عید کا تہوار الحمدللہ مسلمانوں کا ایک اسلامی تہوار ہے جسے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے ویلنٹائن کی ہسٹری آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جسے جیل میں سزا ہو چکی تھی اور وہیں پر جیلر کی جو بیٹی تھی جس کا نام ویلنٹائن تھا اس کے ساتھ اس نے اپنا معاشقہ جو تھا وہ لڑایا اور جب اس کو پھانسی دی جانے لگی تو اس نے اس کو لولیٹر بیجا اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسلمان نوجوان جس کی تاریخ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی خالد بن ولید سعد بن بیوکاس رضی اللہ عنہم محمد بن قاسم کتہبہ بن مسلم تارک بن زیاد کے ساتھ ملتی ہے اسے یہ دن منانا چاہیے یہاں مسلمان نوجوان کو ایک سزا یافتہ مجرم کی جو معاشقہ تھا اس کے طور پر یہ دن منانا چاہیے کہتا ہے یہ مولویوں کی کن ذہن ہی ہے اور پرانی سوچے ہیں جو کہ قوم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں اگر تو مولویوں کی وجہ سے آج تک قوم نے ترقی نہیں کی تو پھر ہمیں بتایا جائے کون سے ایسے مولوی ہیں جنہوں نے ان کو ترقی سے روکا ہے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب مولوی اور مسٹر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تب اسلام عرب میں چائنہ میں افریقہ میں اور یورپ کی دیواروں تک پہنچ چکا تھا یہ نام نہات جن لوگوں کو اسلام فوبیا ہے ان لوگوں نے ہی مولوی کو بدنام کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی ہوئی ہے اور مولوی کو بدنام کرنا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مولوی کو بدنام کرنے کی صورت میں برائے مہربانی اپنے جو آپ کے حوص یافتہ جذبات ہیں ان کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچائیں آپ ادھر دیکھ لیں کیا یہ مولوی ہیں یہ اس واقعے میں آئے ہیں کیا یہ مولوی ہیں 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 نہیں یہ غیرت مند پاکستانی ہیں جنہیں اپنی بہنیں جتنی عزیز ہیں اتنی دوسروں کی بہنیں عزیز ہیں میں ویلنٹائن ڈیب نانے والوں پیغام دینا چاہتا ہوں عمر بھائی آپ کے چینل کے توسط سے کہ آپ کسی کی بہن اور بیٹی کو پھول دیتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کی بہن یا بیٹی کو ہم پھول دینا چاہتے ہیں تو اسی وقت آپ کی غیرت جوش مارنے شروع کر دیتی ہے یہ یاد رکھیے جتنا آپ اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں لوگوں کو بھی اپنی بہنیں اور بیٹیاں اتنی ہی عزیز ہیں کیا بجا ہے کہ اس طرح کی جتنے بھی تحریکیں ہیں جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں جیسے کہ عورت مار چلتا ہے تو ساری چیزیں گروہ کیوں کر رہی ہیں پاکستان کے اندر اسلامی ملکوں نے کرتا ہے دیکھیں جب سیمران خان کی حکومت آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے محروب پر ایسا عذاب مسلط کر دی ہے خان صاحب کی ذمہ دار ہے؟ خان صاحب اس کے ذمہ دار ہے کیونکہ خان صاحب نے خود قدد کے یا میں بیٹی کیا کر لیا تھا اور جس قوم کا حکمران خود اس طرح کا بہیو یا ایکٹ پلے کرے تو وہ قوم کیا کرے گی؟ اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایجنڈہ ہے یورپ موالک کا جو خان صاحب کی صورت میں خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کے کلچر کو اسلام کے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے ریاست مدینہ کا دعویٰ فلاہی ریاست مدینہ والی باتیں پھر بھی آپ اس کو پرابو کرنا گیا ہے؟ جی بالکل نام نہات ریاست مدینہ اگر نام نہات اگر ریاست مدینہ جو تھی اس میں ویلنٹائن ڈے نہیں مریا جاتا تھا ریاست مدینہ میں ختم نبوت کی جو منکر تھے ان کو اپنے دائیں بھائیں نہیں بٹھایا جاتا تھا بلکہ ان کے خلاف جہاد کیا جاتا تھا ریاست مدینہ میں لیبرلز سیکولرز میرا جسم میری مرضی نہیں بلکہ ریاست مدینہ میں کہا جاتا تھا جسم میرا مرضی اللہ کی کہ میں نے اس طرح اپنی زندگی کو دعا نہیں ہے جس طرح مجھے میرا دین حکم دیتا ہے لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے پاکستان کے اندر لیبرلز سیکولرز ملحد جو ہیں ان کی جو فکر ہے جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے ہمارا پیغام الحمدللہ شروع سے بڑا کلیر ہے کہ آپ اپنی جوانیاں اپنے دین کے تابع گزاریں آپ کا دین تنگ نظر نہیں ہے اسلام اس کائنات کا سب سے زیادہ روشن خیال مذہب ہے لیکن آپ اس کی حدودوں کی عود کو فالو کریں تاکہ کل کو آپ ایک اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی بان سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حافظ صاحب نے اس سلسلے میں والنٹائن ڈیز کے متعلق بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا ہے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے ان لوگوں نے یہ دن چونکہ وہ تفصیل میں تو ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے یہ ہمارے اسلامی تشخص کو پرباد کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری بہو بیٹیوں میں وہی بےہیائی جو یورپ کا حصہ ہے جو ان کا کلچر ہے وہ ہمیں لیا جائے اس کے لئے مسائل بہت زیادہ ہیں کوشش کی ضرورت ہے ہم سب کو چاہیے کہ سب مل کے چونکہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اپنے اسلام کو فالو کرنا چاہیے نہ کہ یہود و نصارہ کے کلچر کو وہ تو کہتے ہیں کہ ازادی ہر انسان کا حق ہے تو ازادی سے کیوں نہیں دینے جی دیکھیں یہ ازادی کا حصہ نہیں ہے ازادی کیا ہے ازادی یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لئے ہو وہ کریں نہ کہ ہم مادر پدر ننگے یا یہ میرا جسم میری مرضی یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو فالو کریں پاکستان میں اس پر بندی کیوں نہیں لگ جاتے ہیں دیکھیں اصل میں گورنمنٹ کے لیول کا جہاں تک تعلق ہے یہ حفظہ نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایک انجنڈا ہے یہود و نصارہ کا ہے اور اسلام کے تشخص کو تباہ کرنے کے لئے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس کی اسلامی نقطہ جو آپ نے بتا رہی ہے وہ ہمارے قائد ہیں جو ان کی گفتگو ہے وہ ہماری گفتگو ہے بین القوامی شہرت یافتہ سادات گھرانے کے فرزن تمام عاملوں کے گروہ استاد الہاج سید بڑے شاہ صاحب بڑی طاقتوں والے تمام پریشانیوں کا روحانی حل گارنٹی اور راستداری سے مرادوں سے جھولیاں بھر جائیں گی پسند کی شادی محبت میں ناکامی اتواجی مسائل تسخیر مخلوقات کے کاہش مند فوری رابطہ کریں الگ فرزن انت بت پریشانی نیسی نیسی شادی موسیقی